اب میں آپ کی برپور تعلیوں میں دعوت دینے جا رہا ہوں اوہ رسپیکٹر پرنسپل مزر بون رضا شیعالی صاحب کو بینٹ کی میناب لے گئے ہیں بات کافی کچھ تھا بچوں سے کہنے والا وقت کے حساب سے میں کہا نہیں سکتا میں سب کا شکریہ کرتا ہوں عداد جو جتنے مہمان اتنی دور دور سے تشریف لائیں میرے ٹیچرز، ہمارے دوست مارنسر صاحب، مظر لنگڈیال صاحب اتنی دور سے سارے تشریف لائیں آپ سب کا شکریہ اللہ کرتا ہوں بیٹے نصیتیں کرنے کا وقت نہیں ہیں جو کچھ زندگی میں اچھا آپ نے سیکھا ہوا ہے باتوں سے نکل کر اس کو عمل میں ڈال دیں سب سے بڑی یہی نصیت ہے ہم ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہم عمل کی طرف بڑھ جائیں جو کچھ آپ کو ہم نے اس سارے عرصے میں سکھانے کی کوشش کی جو کچھ بتانے کی کوشش کی اس چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے ہم نے، میں نے، میری ٹیم نے جتنی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہوئی تھی ہم نے اپنا ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی اور امید کرتے ہیں کہ اس لائف سے جو آپ گزارنے جا رہے ہیں اس کالیس سے نکل کر آگے بڑھیں گے یونیورسٹری سے بڑھیں گے عمل کو اپنا رہنما بنائیں زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کریں دیکھیں میٹے میں دن کو آج بچوں سے کہہ رہا تھا کہ سکسیس ہیز مینی فادرز کامیابی کے کئی باپ ہیں لیکن جو ناکامی ہے وہ یتیم ہیں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے لائف میں تو بڑے لوگ سامنے آ جائیں گے کہ آپ نے میری وجہ سے آپ نے آسل کر لیا میں نے تمہارا ساتھ دیا ترہیہ ہو گیا لیکن اگر آپ ناکامی کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو اکیلے اٹھانے ہیں یہ وقت ہے ڈیسائیڈ کرنے کا یہ ٹائم ہے خود کو میک کرنے کا یا بریک کرنے کا یہ ٹائم ہے بیٹے اپنے آپ کو منٹلی سٹرانگ کرنے کا یا سٹرانگلی منٹل کرنے کا یہ ٹائم ہے خود کو ڈسکور کرنے کا یا خود کو ڈسٹرائے کرنے کا ڈسین is your own آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دیں بہت شکریہ میں کچھ پرائیزز ہیں جو آپ لوگ ایکٹیوٹیز کرتے رہے ہیں سارا سال میں کچھ ٹیچرز جو میرے ٹیچر ہیں سب سے پہلے میں زحمت دوں گا سعید صاحب کو کہ سر پلیز تشریف لائیں اور بچوں کو میڈلز تقسیم کر دیں آپ کی برپور تعلیہ ہونی چاہیے سعید صاحب سے ہم نے ڈنڈے کھا رہے ہیں جس طرح آپ آج کر زیا صاحب سے کھا رہے ہیں